بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے دمکے کیمی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اس میں ون ٹی سپون جو ہے زہیرہ جائے گا یہ کٹا بھون لیا تھا اس کو اور پیس لیا تھا ہاف ٹی سپون جو ہے کالی مرچہ کا پورڈر ہے دو ہری لائچی ہیں چار لونگیں ہیں دو لائم ٹو ٹی بل سپون لائم جوز ہے کچھا پپایا ہے یہ مجھے پیس کے اس کو گرین کر کے یہ مجھے ٹو ٹی بل سپون ملے گا یہ ہرا پپایا تھا تو میں چھلکے اتار کے پیس ہوں گی اگر یہ پیلا والا پپایا ہو تو چھلکوں کے ساتھ پیس ہیے گا ون ٹی سپون جو ہے کورینڈر پورڈر ون ٹی بل سپون کٹی لال مرچے ہیں اور یہ چنے ہیں بھنے ہوئے آرام سے بزار میں اولیپل ہوتے ہیں اس کو میں پیس لوں گی پیسنے کے بعد میں اس کو گرین کروں گی تو یہ مجھے ون ٹی بل سپون چاہیے پپایا کو اور چنے کو میں ایک ساتھ پیس لوں گی ہاف کپ کے برابر جو ہے وہ دہی ہے دہی گاڑا لینا ہے ون ٹی بل سپون لہسنہ درک کا پیسٹ ہے ون ٹی سپون گرہ مسالہ پورڈر ہے ہاف کے جی جو ہے وہ کیمہ ہے اور کیمے کو میں نے اچھا سا یہ مشین کا نکلاوا کیمہ ہے بارک میں نے اس کو وہ اچھا سا دھو کے واش کر کے اور رکھ لیا تھا اور اس میں پانی بھی نہیں ہے اور یہ ڈرائے ہو چکا ہے ہرا مسالے میں ہرا دھنیا جائے گا اور ہری مرچے ہرا دھنیا تقریباً گارنش کے لیے چاہیے ہوگا اور ہری مرچے تین عدد دے لیے گا بارک کاٹ لیے گا انہیں اور ادرک بھی بارک کاٹ لوں گی لیکن ابھی میری نیشن کے لیے کیمہ کو رکھنا ہے تو ابھی نہیں کاٹا ہے اونین ہے میں نے چار اونین لے لی تھی ان کو بارک کاٹ کے ان کو فرائے کر کے رکھ لیا تھا اور یہ کرسپیس ہی ہے بہت ہے اگر جب آپ اس کو مسلیں گے تو آپ یہ چورا چورا ہو جانا چاہیے جیتنا کرکورا آپ نے اس کو بھوننا ہے یہ فائل رکھی جائے گی اس میں اور دھونی دینے کے لیے اور کویلا چاہیے اور ہاف کپ میں نے آئل دیا ہے اب پہلے سب چیزوں کو پہلے گرینڈ کر لوں گی چنے اور پپایا اور ہری لچی اور لونگیں ان سب کو گرینڈر میں ایک ساتھ گرینڈ کر لیں گے جاکہ میں نے اس کا چھلکہ اتار لیا ہے ویڈاوٹ چھلکہ میں اس کو گرینڈ کروں گی اب کیمی میں سب کچھ جائے گا کوڑی انڈر پوڈر ون ٹی سپون کالی مرچیں ہاف ٹی سپون جو پپایا اور چنے اور ہری لچی اور لونگیں جو پیسین تھی وہ ہیں گرام مسالہ ون ٹی سپون ریٹ چلی کٹیوی لال مرچیں ون ٹی بل سپون گرام مسالہ ون ٹی سپون لیسن ازرک کا پیسٹ دہی لیمن جوز اور چورا کیوی اونین اور ہاف ٹی سپون نمک نمک اور مرچیں آپ اپنے حساب سے بھی لے سکتے ہیں جو ذائقہ آپ کو پسند ہے اب ان سب کو ہاتھوں کی مدد سے میش کر لیں اچھے سے اب اس کو چار گھنٹے کے لئے میں فریج میں رکھ دوں گی چار گھنٹے تو ہونے ہی چاہیں گے فریج میں رکھنے کے لئے اگر ہول نائٹ رکھیں گے تو اور اچھا ریٹرڈ آئے گا لیکن میکسیمم فور آورز تو ہونے چاہیں یہ چار گھنٹے ہو چکے ہیں اب اس کو کوک کرتے ہیں ایک پین میں آئل لیں اوئل میں نے یہاں پر ٹو ٹیبل اسپون لیا ہے آپ آپ نے اوئل جو ہے وہ ہاف کپ لینا ہے اگر آپ کم کھانا چاہتے ہیں اوئل تو آپ بھی ٹو ٹیبل اسپون لے لیں لیکن پھر وہ جب آپ سرف سرف کرتے ہیں تو اوئل نیتا نہیں آتا ہے اگر گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ ہاف کپ لے لیں اگر گھر میں کوک کر رہے ہیں تو ٹو ٹیبل اسپون لے لیے گا اوئل اب اس کو اچھے سے کیمے کو بلکل ایسے سمودھ کر لیں اور اس کو ڈھک کے سلو فائر پہ پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں پھر یہ دہی پانی اپنا چھوڑے گا تو اس ہی میں یہ کوک ہو جائے گا یہ دیکھیں میں پندرہ منٹ کے بعد اس کو اوپن کیا ہے اس کا ڈھکن تو اس نے دیکھیں پانی چھوڑا ہے اب اس میں تھوڑا پانی ہے ذرا پانی پورا ڈرائے ہو جانا چاہیے اب ڈھک کے سلو فائر پہ پھر پانک چھوڑ دیں بیچ بیچ میں آپ دیکھتے رہیں چیک کرتے رہیں کہ لگنا نہیں چاہیے اگر آئل ہے تو نہیں لگے گا آپ یہ ریڈی ہو چکا ہے آپ سے ہری مرچیں اور ہر دھنیاں اس میں ڈالیں بارک بارک کاٹ کے اور ایک منٹ کے لیے اس کو پھر اگین بھونیں اب اس میں فائل کا ٹکڑا رکھیں کوئی لوگ کو آپ پہلے ہی دیکھا لیں جب آپ کو لگے کہ ریڈی ہونے والا ہے دیکھیں کوئیلا بھی گرام ہو چکا ہے اچھا سا اب اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل جائے گا کوئیلے کے اوپر اب اس کو ڈھک دیں جب تک اس کا دھوہ نظر آئے جب تک اوپن نہیں کریے گا اچھا سا اس کو دھونی دینے دیں اس کی مین جو بات ہے دم کے کیمے کی وہ دھونی ہے بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے اس میں دم کے کیمے کی خوشبو دھونی کی خوشبو بھی دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا آپ کو بہت ٹیسٹی لگے گا تینک یو فور واشنگ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں